تو شاعر کہتے ہیں شاروخ نہ بنے گا نہ سلمان بنے گا شاروخ نہ بنے گا نہ ہی سلمان بنے گا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بریلی شریف سے ایک خبر نشر کی گئی ہے وہ خبر آپ کی سماعتوں تک رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے بھائیوں کے کمینڈ تھے کہ حضرت بتائیں رمضان شریف کب سے ہیں پہلا رمضان کب شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ خبر کو مکمل طریقے سے سن لیں اس کے بعد اپنے دوستوں کو صدقہ جاریت سمجھ کر آگے شیئر کر دیں کیونکہ رمضان شریف چند دنوں کے بعد شروع ہو رہے ہیں اور یہ جانکاری دینا بہت ضروری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہینہ چلنا ہے شابان کا تو شابان کا مہینہ اگر انتیس کا ہوا تو پہلا روزہ یعنی کہ پہلا رمضان تئیس مارچ کا ہوگا ٹھیک ہے اگر انتیس کا یہ مہینہ ہوا تو پہلا رمضان تئیس مارچ کا اور اگر یہ تیس کا ہوا تو پہلا رمضان چوبیس مارچ کا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ چاند کب ہمیں نظر آ جائے یہ اللہ کی طرف سے ہوگا لیکن جو قیاس ہیں جو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مہینہ انتیس کا ہوا تو تئیس مارچ کو پہلا روزہ اور اگر یہ مہینہ تیس کا ہوا تو چوبیس مارچ کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اب دوسری خبر ہے بریلی شریف سے رمضان میں بدش تک تراوی پڑھانے جاتے ہیں بریلی حافظ کئی دیشوں سے درگائے آلہ حضرت کے حافظوں کی مانگ جامت الرزا سے مانگے نام بریلی شریف ماہ رمضان میں ہونے والی بدش نماز تراوی کے لیے ہر سال بریلی مرکز درگائے آلہ حضرت سے حافظ قرآن کی کافی تعداد میں مانگ ہوتی ہے یہاں سے ببند شہروں کے علاوہ بدش سے بھی لوگ حافظوں کو تراوی پڑھانے بلاتے ہیں رمضان شریف شروع ہونے کے دو ماہ پہلے سے دیش بدش سے حافظوں کی مانگ آنا شروع ہو جاتی ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں اور باہر سے لوگوں نے درگا پر سمپر کرنا شروع کر دیا ہے جماعت رزا مصطفیٰ کے راستی اپا عبدحق سلمان حسن خان سلمان میاں نے بتایا کہ مرکزی اہل سنت جامت الرزا سے فارغ ہونے والے حافظ قرآن کی مانگ زیادہ رہتی ہے یہاں سے حافظ دیش بدش میں رمضان کے مہینے میں تراوی پڑھانے جاتے ہیں ساتھ ہی آلہ حضرت کے پیغام کو بھی عام کرتے ہیں یہاں سے حافظ اکرام دبائی یوکے کناڑا اسٹریلیا انڈوڈیشیا نیپال ادھے میں بھیجے جا رہے ہیں اس کے لیے نام بھی مانگے گئے ہیں یعنی دو چار مہینے رمضان شریف سے پہلے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں جامت الرزا کہ ہمیں حافظ قرآن بریلی شریف سے چاہیے دیش بدش میں حافظ قرآن قرآن پاک کو سنانے جاتے ہیں اور تراوی میں مکمل قرآن سناتے ہیں خود بھی ثواب پاتے ہیں اور جو لوگ قرآن پاک کو سنتے ہیں وہ بھی ثواب کے مستحق بنتے ہیں اور ہاں اگر آپ میں سے بھی کوئی قرآن پاک سنانا چاہتا ہے یا اپنی مسجدوں میں حافظ قرآن کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے ہوئے اس نمبر پر سمپر کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو مضبوط اور بہترین لبو لیجی والے حافظ قرآن دیے جائیں گے ٹھیک ہے چلتا ہوں اسلام صدبات ہندوستان پر اندابات اللہ حافظ